کہ آپ حضرات نے برما کے مسلمانوں کے لیے جب میں نے آواز اٹھائی تو آپ نے میرے ساتھ وہی رویہ وہی معاملہ اور وہی تعلق ثابت کیا جو آپ کا حضور سیدی شیخ العالم کے ساتھ اور مجھے یہ کمی محسوس نہیں ہوئی کہ میری پکار پر کہیں سے مجھے کو سستی کاہلی یا بزدلی یا کسی قسم کی جان چھڑانے والی کیفیت کا سامنا کرنا پڑا ہو میں نے آواز بلند کی اور اس مجلس میں ایسے پیارے پیارے چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے کبھی چندے بھی نہیں کیے لیکن اس آواز کی تاثیر نے انہیں گھر سے نکلنے پر مجبور کر دی لکھنے یہ سب ماشاءاللہ یہ جتنے بھی چہرے ہیں میں دیکھ رہا ہوں سب کو ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور الحمدللہ ہم نے وہ پوری کلکولیشن تو نہیں کی لیکن اندازے سے بتا رہا ہوں کہ قریباً سوا دو لاکھ پاؤنڈ کٹھا ہو گیا اللہ کے فضل سے اور اب یہ بند نہیں ہوا آج بھی میرے پاس برمینگم میں لوگ آ کے پیسے دے رہے تھے یہ سلسلہ بند نہیں ہوا اور ابھی آفر صاحب نے یہ بھی پیش کی ہیں انہی لوگوں کے لیے برما کے مسلمانوں کے لیے اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لئے دعا کریں کہ میں اپنی شیخ کی روح کو بھی خوش کروں اور سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر سکوں جن کو خوش کرنے کا سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم یہ امانت ہر طرح کی خیانت کی غلازتوں سے بچاتے ہوئے اسے اس جگہ پر سرف کر دیں جس کے لیے آپ کے درے دل پر دستک دی گئی تھی سبحان اللہ اور الحمدللہ چھے افراد کا کفلہ کل شام چھے بجے بنگلہ دشت کے لیے سفر کر رہا ہے سبحان اللہ اور میں خود اس میں جا رہا ہوں ماشاءاللہ ساتھی پیارے وفدار لوگ ساتھ ہیں کل شام لندن سے انشاءاللہ پرواز ہے اور میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا یہ سارے مرحلیں آسان کریں اور ہمیں وہاں کی جو صورتحال ہے اس میں ایسے اسواب عطا فرمائے کہ ہم لمبے عرصے تک ایک مخصوص تعداد کی خدمت کرتے رہیں چونکہ میں نے جو دیکھا ہے وہ یہی ہے ہو سکتا ہے وہاں کا قانون ایسا ہو یا انتظامی معاملات ایسے ہوں کہ لوگ لے کے جاتے ہیں چیزیں دے کے واپس آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا ان کا میں کوئی ایسا ایک پلاننگ چاہتا ہوں کہ ان افیشل سے بات کی جائے انتظامیہ سے بات کی جائے اور دو چار پانچ ہزار افراد الگ کر کے ہمارے والے کیے جائیں جن کو ہم برپور رہائش بنا کر دیں ٹینٹ جو پاکستانی جس کی تنبو آخر ہے سمجھنے ہو کہ نہیں ایک یہ ٹینٹ ہوتے ہیں یہ پلاسٹک کے دیکھیں آپ نے یہ جسے تھوڑی تیز ہواب ہے تب میں لوگوں نے یہ ہوابی چیز ہونا آئے دیکھیں آپ نے یہ پلاسٹک کے جو تنبو ہوتے ہیں تو وہ جو پاکستان میں جو اصل ٹینٹ ہوتے ہیں جو فوجی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ایک تو موسم کی شدت سے بھی بچاتے ہیں دوسرا مضبوط ہوتے ہیں بارش ہو جو مرضی ہو آندھی ہو وہ کنٹرول کرتے ہیں پلاننگ یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی ان کے لیے رہائش کا بندبست کیا جائے انتظامیہ والے آپ دعا کریں ہمیں آلاو کریں گے کیونکہ سنائے کہ وہاں مدد کرنے کے لیے بھی بہت ساری پریشانیہ ہیں بہت ساری رکاوٹے ہیں تو آپ دعا کریں کہ نیکی کی راہ میں ہی ہمیشہ رکاوٹے ہوتی ہیں برائی کے کاموں میں رکاوٹے نہیں ہوتی وہ راستے صاف صاف نظر آتے ہیں اصل میں وہ راستے گندے ہوتے ہیں لیکن نظر صاف آتے ہیں اور نیکی کے جو راستے ہیں وہ بظاہر سخت نظر آتے ہیں لیکن اصل میں وہی آسان راستے ہوتے ہیں پھر ان کی خوراک کا عدویات کا مکمل وہاں بندبست کیے جائے ان کے لباس کا ان کے بستروں کا اور پھر پورا سال ان کی خدمت جاری رکھی جائے ہمیں پتہ ہو کہ یہ چار پانچ زارہ آدمی اس کو ہم نے کفالت کرنی ہے اور دوسرا طریقہ جیسے ابھی آپ سب کٹھے ہیں میں آٹے کی تھیلی لاؤں روٹیاں بکا کے آپ سب کو دیکھیں میں واپس چلا جاؤں برمینگم تو یہ بھی ایک مدد ہے لیکن یہ بہت عارضی ہے اور بہت تھوڑی دیر کی مدد ہے اور ایک یہ ہے کہ میں آپ سب سے کہوں کہ جب تک آپ واپس برما میں آپ کا مسئلہ عالی نہیں ہوتا آپ سب کا سارا انتظام میں جاری رکھوں گا یہ اصل انتظام ہے اس کو انتظام کہتے ہیں تو آپ دعا کریں کہ اس طرح کی کوئی صورت عال بنے وہاں کہ ہمیں لوگ الگ کر کے دے دی جائیں چار پانچ ہزار یہ تو ہم کر سکتے ہیں تو ان کو پھر ہم پورا سال ان سے رابطہ وہاں دفتر بنا دیے جائے اور ان کے ساتھ رابطہ ہو اور بنگلہ دیش گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ان کی خدمت کا ان کی کفالت کا ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے اور ان کے صحت کے حوالے سے بندوبست کیا جائے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے پیچھے بھی آپ لوگ ہیں اور میرے آگے بھی آپ لوگ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر ہماری نیت صاف ہے یہ سارا کے سارا جو کام ہیں آخرت کے لیے دنیا میں اگر بیٹھ جاتا تو مجھے کس نے پوچھنا تھا لیکن مجھے انسانی ہمدردی کے تحت اور پھر مرشد گرامی کی مسند نشینی کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے میں نے ویسے بیٹھ جانے کو بے ہیائی سمجھا ہے اور میدان عمل میں قدم رکھنے کو اپنا فرض سمجھا ہے اور میرے نیت اگر صاف تھی تو اس لیے خدا تعالی نے کامیاب ترین چیریٹی کا جو اس دفعہ یہ ہمارا سلسلہ ہوئے ہیں میں اس کو کامیاب ترین چیریٹی کہوں گا کہ ہم نے دس دن یہ چندہ کیا اور دس روز ہم کبھی مایوس نہیں ہوئے خدا نے روز کچھ نہ کچھ عطا فرمایا تو آپ دعا کریں کہ یہ سفر بالخیر ہو اور مستقل بنیادوں پر ہم وہاں کام کریں جب تک کہ ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا اللہ مسلمان حکومتوں کو بھی تھوڑی سی حمد دے کہ وہ ان کے لیے کوئی اچھا پیکج تیار کریں پاکستان والے اسی طرح عرب ممالک یہ سارے مل کے کوشش کریں تو انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی آپ سب کے حتیات کو قبول فرمائے سب ماشاءاللہ ذمہ دار لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں پر علامہ صاحب بھی ملک رحمت صاحب حجی اقبال صاحب و دیگر یہاں ہمارے حج مالک صاحب ذمہ دار لوگ یہ جتنے یہاں میں کسی کا نام نہیں لیتا ہے یہاں سارے آج آہم ترین لوگ بیٹھے ہیں اور سب کی یہ ایک محنت ہے مشکت ہے اور آپ کو عجیب و غریب بات یہ بتاؤں کہ ہم نے مساجد سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لئے کلیکشن کریں تو جیڑے میرے شہر نے بندے سن اولڈوں مالے انہاں آخیہ اس کی پرانہ جاننے آس کی کوئی لوڑ پیسے دینے نہیں سمجھائی کہ نہیں تو ہمیشہ جو گھڑ والے کبھی کسی کو مانتے نہیں آدمی کو ہجرت اسی لئے کرنی پڑتی ہے بار والے منے ایک کوئی نوی چیز ہے ایک کوئی چنگی ہوسی سمجھائی کہ نہیں سمجھائی کہ نہیں ماشاءاللہ نہ وہ آجی صاحب آپ کا قانون مختلف ہے وہ آپ اس میں شامل نہیں ہے ماشاءاللہ تو یہاں میں داد دوں گا ہمارے منتظمین کو ہمارے آجی نظر صاحب عاشق صاحب انہوں نے اس مرکز میں قربان صاحب خاص طور پر اس مرکز میں میں حیران ہوں اس مرکز میں کچھ بھی نہ ہو تو کم آٹھ نو ہزار پونٹ دیا ہے اس مرکز میں اور یہاں لوگ ہی کتنے ہوتے ہیں یہ تو سارا ماشاءاللہ لندن سے دیکھیں ہیں لوگ آئے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہاں کہاں سے لوگ تشریف ہیں حج دلمہوں صاحب انہوں نے سب سے پہلے خدمت پیش کی پورے خاندان کی طرف سے پیش کی کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے مکہ مسجد آبد صاحب بیٹھے ہیں مکہ مسجد سے الحمدلہ تقریباً چار ہزار پونٹ ان مسجد والوں نے دیا ہے میں ہمارے ایس ٹیم کی مرکز نے کم از کم سولہ سترہ ہزار پونٹ دیا ہے اسی طرح ہمارے ایڈنبرہ سے خلیفہ راہیل صاحب کم از کم چھ سات ہزار پونٹ وہاں سے آئے ہیں اسی طریقے لندن کی دیگر مساجد میں کہیں سے پندرہ سو کہیں سے اٹھارہ سو اور شیفیلڈ میں ہم نے ریکویسٹ کی ایک مسجد چھوٹی سی وہاں سے تین ہزار ساتھ سو پونٹ آیا ایک اور مسجد تھی وہاں سے ساڑھے تین ہزار پونٹ آیا ایک اور مرکز تھا انہوں نے گیارہ سو پونٹ شیفیلڈ کی بات بتا رہا ہوں وہاں سے پیش کیے سٹو کونٹرینٹ سے ایک مسجد والوں نے تقریباً اکیس بائیس سو پونٹ بیجے دوسری مسجد والوں نے ساڑھے تین ہزار پونٹ بیجے ہمارے ڈیوز بری سے کتنے سنو تھوں بائیس سو پونٹ ڈیوز بری مرکز سے آئے یہ کیا ہے وہ جن کو ہم نہیں جانتے تھے ان سے بھی ریکویسٹ کی تو انہوں نے الحمدللہ اس ٹرسٹ پر ٹرسٹ کیا سوال اللہ سوال اللہ جی تو آپ دعا کریں کہ جس طرح آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے خدا مجھے اسی رفتار سے اس ٹرسٹ کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فر وہ جو آپ کا ہمارے اوپر ہے اور مجھے بھی آپ پر ٹرسٹ ہے کہ جو آپ کے سینوں میں نور ایمان کی شما جل رہی ہے اور اس کی لوہ سے آپ کے دل دماغ ہمیشہ روشن ہیں اور آپ یہ سلسلے خیر جاری رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اے جس طرح بندہ چندہ منگنا نا ترہ مہینے پہلے انہیں پیسے منگے انہیں پھر منگنے یہ کہتے ہیں نی لوگ اچھا جناب زکاة دیو اے تو جتی سی پھر منگنے ہو اچھا صدقہ دے دیو جتا سا پھر منگنے ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ صبح بیوی سے کہتے ہیں ناشتہ دیو پھر دوپیرے ہیں اس کی کیا آخنے ہو روٹی دیو پھر شامی کیا آخنے ہو اس کی ہاں جی روٹی دیو اس تو بعد نیو آخنے جو کہ تو انہوں پتا ہے اگلی گل تسان سمجھدار لوگ ہو یہ آپ ہو اگر آپ سے کہیں اے ہون تسان جناب ناشتہ منگیا ساتھ ہے اے ترہ گھنٹے بعد پھر منگنے ہو منگنے نہیں عادت پیگی تسان کی تو انہوں نے آخنے ہو میل لوڑ ہے آخنے ہو کیا آخنے ہو تو جب میں ایک واری آخن خدا نے رستے ہی دیو جب میں خرچ کرچ اڑا ہوں اللہ نے رستے ہی تو پھر منگتے ہیں آخنے کیوں منگنے ہو تمہیں آخنے ہو اگر آپ سے لوڑ ہے اپنے واسطے خدا جانتا ہے مجھے اللہ نے کبھی محروم نہیں کیا میں نے خضا بھی دیکھی ہے میں نے بہار بھی دیکھی ہے میں نے تپتی دوب کی تپش بھی دیکھی ہے اور تھنڈی چھاؤں کی بہاریں بھی دیکھی ہیں میں بڑی دشوار گزار گھاٹیوں میں بھی سفر کرتا رہا ہوں اور برطانیہ کے موٹر وے پہ بھی میں نے سفر کیا تو یاد رکھو مجھے اللہ نے بہت نوازہ ہوا ہے لیکن وہاں آدمی جو اس پر خوش ہو جائے کہ بس میرا کام بنا ہوا ہے اور مخلوق خدا کی فکر نہ کرے یہ انتہائی گھٹیا انسان ہوتا ہے جو صرف اپنے مفاد پر نظر رکھتا ہے میں جس سفر پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں اللہ کی قسم اس سفر کی انتہا پر خدا اور اس کے رسول کی رضا کری ہے اللہ کی رضا ہے اس کے رسول کی رضا ہے کسی غریب کی مدد کرنا چاہے وہ غیر مسلمے کیوں نہ ہو غریب کی مدد کرو بھوکے کو کھلاو پیاسے کو پلاؤ اور آپ کسی دن کسی بھوکے کو کھلاو خدا کی قسم دیکھنا وہ دن آپ کا کتنا راحت سے گزرتا ہے اب تو یہ دور نہیں رہا لوگ پہلے گھروں میں دستک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی روٹی ہے تو میں نے دیو علات ایسے تھے اور وہ لوگ روٹی دے کے کچھ وہ تھے جو خود کھانے کے بعد جو بچ جاتی تھی وہ دیتے تھے اور کچھ کاملین وہ تھے کہ ابھی خود نہیں کھائی ہوتی تھی اور انہیں پتا ہوتا تھا کہ اگر یہ اس نے کھائی تو ہم نہیں کھا سکتے تھے پھر بھی دے دیتے تھے کہ خدا راضی ہو جائے اب ہر پیٹ بھرا ہوا ہے اب ہر شکم فول ہے کہ بس فولز دوں ہی اگے ہے بہرحال آپ خوشبخت لوگ ہیں اور یہ خیر کا سلسلہ جاری رکھیں اور میں میرے ساتھ نور ٹی وی کی جو ٹیم ہے وہ بھی ساتھ ہے ہمارے حاجی نعیم صاحب یہ بھی ہوں گے ساتھ اور یہ مناظر آپ کو انشاءاللہ دکھائے جائیں گے اور آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہم نے جو دیا تھا یہ وہاں لگ چکا ہے انشاءاللہ تو اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ ایک کوئی بہن ہے انہوں نے چالیس پونڈ برما کے مسلمانوں کے لیے پیش فرمائیں جزا کی ہمارے حاجی صادق صاحب وارٹر روسٹ ٹیٹ والے انہوں نے دو سو پونڈ برما کے مسلمانوں کے لیے پیش فرمائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارشد صاحب نے گلی کوچوں میں اور دکانوں میں پھر پھر کے انہوں نے چار ہزار پونڈ گھٹے کیے تھے 374 مزید آج پیش کیے حاجی محمد ازرم صاحب آشٹن انڈر لائن انہوں نے ایک سو پونڈ پیش کیے ماشاءاللہ یہ ایک ساتھی ہیں انہوں نے بیس پونڈ پیش کیے حاجی منیر صاحب جیہاں ماشاءاللہ بولٹن میں دوسرا مرکز ہمارا حاجی منیر صاحب کی جو مسجد ہے خزرا خزرا سغرا بہت ایک ایجین تو وہ ان سے تیرہ سو دس پونڈ ماشاءاللہ یہ آج حاجی منیر صاحب نے پیش کر دی ہیں اسی طرح مرانا رزاق صاحب ان کے پوری فیملی حاجی حسین صاحب ان سب نے بھی فردن فردن مناسب صاحب حاجی خلیل صاحب پتہ نہیں وہ ادھر ہیں یا نہیں لیکن یہ پورے خاندان نے بہت بڑھ چڑھ کر عصہ لیا ہمیشہ کی طرح اور باقی ٹاؤنز برمنگم لندن پیٹر برا ایڈن برا گلاسگو بریڈ فورڈ سب نے الحمدللہ بہت تعاون کیا اللہ سب کو بڑی برکتیاں تاہرم محترم ریاض صاحب نے جو مجھے یاد ہے انہوں نے غالباً ایک ہزار پونڈ سے زیادہ پیش کیے دو دفعہ انہوں نے دیئے تھے ایک دفعہ سات سو پونڈ تھے غالباً اور دوسری بار دوسری بار پھر چار سو کچھ تھے یہ گیارہ سو پونڈ سے اوپر انہوں نے پیش کی ابھی ان کے پوتے نے ماشاءاللہ چالیس پونڈ پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ قبول ہونا جی ہمارے ایک بنگالی بھائی کو تو زیادہ زی نہیں چاہیں اس کے ملک جا رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ ہی تمہارے ملک میں ہوگی سب تو زیادہ تو زنکٹ ہو ماشاءاللہ مہارا اللہ خوش رکھے سب کا تعاون اللہ قبول فرمائے ختم شریف انشاءاللہ ذکر دعا پھر